ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزدوروں کا کردار اہم رہا ہے اس لئے پارٹی مزدوروں کے حقوق کو سب سے اہم سمجھتی ہے اور ان کی ہر جدوجہد میں ان کے ساتھ کھری ہے جنسی حراسانی کو لے کر جنتر منطر پر پہلوانوں کا بریج بوشن کے خلاف احتجاج مسلسل جاری ہے اور روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی ہے بریج بوشن سننسی کے خرف تانی تک دھرنا جاری رکھنے کو کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ان خواتین پہلوانوں کی احتجاج کو چار جانب سے حمایت بھی مل رہی ہے سی اے اے این آر سی اور ایم پی آر کے خلاف اپنی احتجاری مظاہرے کے ذریعے پوری دنیا میں ران روشن کرنے والی شاہن باق کی خواتین نے بھی جنتر منطر پہنچ کر انصاف کے لیے دھرنا پر بیٹھی خواتین پہلوانوں کی حمایت کی شاہن باق کی خواتین نے کہا کہ موڈی حکومت کا نارا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ فیل ہوتا جا رہا ہے اس کی تازہ مثال پہلوان ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے کھیلوں کے ذریعے مل کا نام روشن کرنے والی خواتین پہلوانوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے رازے سما کے رکن کپیل سببل نے پیر کو وزیر آزم نے اندر موڈی پر زور دے کر کہا کہ وہ جنتر منطر جائے اور احتجار کرنے والی خواتین پہلوانوں کی من کی بات سنیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کے اس اخدام سے ظاہر ہوگا کہ پی ایم ان کے درد کو سمجھنے کے لیے تیار ہے کپیل سببل نے سپرین کورٹ میں پہلوانوں کی نمائندگی کی ہے ان کا یہ تفسیرہ موڈی کی من کی بات ریڈیو پروڈرام کے سومی اپیسوڈ کے نشت ہونے کے ایک دن بعد آیا ہے کانگرس پارٹی کی جنرل سیکریٹی پرینکہ گانڈی وارڈا نے اتوار کو وزیر آتم لیندر موڈی کی بدسلوکی سے متعلق ریمارکس پر کہا کہ کسی کو عوامی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنے کی ہمت دکھائی دینا چاہیے پرینکہ نے وزیعظم کو اپنے بھائی راہل سے سبق لینے کا مشورہ دے دیا پرینکہ نے کہا ہے کہ راہل گانڈی سے سیکھے جو مول کی خاتیر گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ریاست رازستان کے بھگوان گرز علاقے چھپائی بارہ گاؤں کے قریب دو تیز رفتار کاریں بے قابو ہو کر کھیت میں اُلٹ گئی اس حادثے میں پانچ اپنا دھلاک جبکہ پانچ دگر زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر بھیرانی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو قبضے میں لے لیا ہے زخمیوں کا علاج ہریانہ میں جاری ہے پوشٹ ماتم کی کارروائی لوحقین کی موجودگی میں کی جائے گی سودان کی وزارتے صحت کے جانب سے پیش کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ مولک جھرپوں میں اب تک کم از کم پانچ سو اٹھاس افراد ہلاک اور چار ہزار پانچ سو نینان میں زخمی ہو چکے ہیں بغیر میکس سیکو میں سیحوں کی بس کھائی میں گرنے سے کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک اور تینٹیس دکھر زخمی ہو گئے ہیں یہ حاصل ہفتے کی رات دار الحکومت نیڈٹ ٹیپک اور پوٹو والا راٹا شہر کو ملانے کی شہرہ پر پیش آیا سودان میں تیزی سے بگرتے انسانی بحران کے پیش نظر اقوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرلن انٹونی گیٹرس نے فوری توڑ پر عالمی ادارے کی ہنگامی امدادی کوڈینٹر مارٹین گریفتس کو سودان دعوانہ کیا اقوائے متحدہ کے ترجمان نے اتوار کے روز یہ اطلاع دی ایران کے سپریم ریڈر علی خامنائی نے صدر ابراہیم رئیسی اور عراق صدر عبداللطیف راشد کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ دونوں موالک کے درمیان تعوون کی توسیح اور پہلے سے دستخش شدہ دو طرفہ معاہدوں پر عمل در آمد دونوں کے مفادات کو پڑا کرتا ہے خامنائی نے دونوں رہنماوں کے ساتھ میٹنگ میں یہ تفسر رہ کیا انہوں نے کہا کہ عراق کی ترقی اور خوشحالی ایران کے لیے بہت اہم ہے لہذا ایران ہمیشہ ایران کے ساتھ خرار رہے گا اور اسے مزید ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ناظرین آج کے خبرناہوں میں اتنا ہی مزید خبروں اور تذریعوں اور تذریعوں کے لیے جوڑے رہیے فکر و نظر اوفیشل سے پھر ملاقات ہوگی شکریہ